ہیلو ویوورز ویلکم تو می چینل سیٹرڈے نائٹ کوکنگ اور میں ہوں آپ کے شفا آج ہم بنائیں گے آلو کے پراتھے بہت ہی ایزی اور آسان طریقے سے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک بول میں تین کپ آٹھا لیں گے اور ایک کپ میدہ لیں گے نمک ہم ٹیس کی حساب سے ایڈ کریں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم پانی ڈال کر آٹھا گوند لیں گے اب تھوڑا تھوڑا پانی کر کے آٹھا گوند دیئے اب ہم ایک ٹیبل سپون آل آٹھ کریں گے اور ایک سمودھ سا ڈو بنا لیں گے اب ہم اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے اب ہم ایک ٹیبل سپون زیرہ ساتھ ساتھ ہری میچ اور دس سے بارہ لہسن کی کلی لے لیں گے اسے ہم ایکیک کر کے کھوٹ لیں گے سب سے پہلے ہم لیسن کوٹ لیں گے اب ہم زیرہ کوٹ لیں گے اب ہم ہری میچ کوٹ لیں گے ہری میچ کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے اسے ہم اچھے سے باریک سا کوٹ لیں گے اب ہم ایک برتن میں دو ٹیبل سپون آئل لیں گے جو ہم نے مسالہ کوٹا تھا اس کو آئٹ کر دیں گے آئل میں اسے ہم اچھے سے لگا تر چلاتے رہیں گے ہم نائے سن کے گولڈن بران ہونے تک اسے اچھے سے چلاتے رہیں گے اب ہم فلیم آف کر دیں گے اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے تھوڑا تھنڈا ہونے کے لیے یہ ہم نے تین آلو لیے ہیں بوائل میش کر لیے ہیں اب ہم اس پہ مسالہ آئٹ کر دیں گے ہاف ٹی سپون حلدی آئٹ کریں گے ایک ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر اور نمک ٹیس کی حساب سی اور ایک ٹی سپون گرب مسالہ آئٹ کریں گے تھوڑی دھنیا آئٹ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے اب ہم پراتا بیل لیں گے ہمیں بالز تھوڑا موٹا بنانا ہے اب اسے سائیڈ سے بیلیے پوری کی سائز جتنا جب یہ بیل کے ہو جائے تب ہم اس میں آلو ایٹ کریں گے جو ہم نے مرینیٹ کیا تھا مسالوں کے ساتھ اب ہم اسے فولڈ کر لیں گے اور اسے اچھے سے پیک کر لیں گے اب ہم آٹا لگا کر اسے پھر سے بیل لیں گے بلکل ہلکے ہاتھ سے آپ بیلیے روٹی آپ تھوڑا موٹا ہی رکھیں پراتا یہ ہم نے پراتا بیل لیا ہے اسی طرح ہم سارے پراتا کو بنا لیں گے دلاب گیا اچھے موٹا بنواد ہمیں توا لیں گے اس پر کچھ روپس آئل ایٹ کریں گے جب توا گرم ہو جائے تک ہم اس پر پراتھا ڈالیں گے ایک سائٹ جب کچھ دیر پک جائے تب ہم اس میں آئل ایٹ کریں گے اب ہم اسے ٹرن کریں گے اب ہم دوسری سائٹ بھی آئل ایٹ کریں گے ہم سائٹ کو اچھے سے سیکیں گے ہم اسے ٹرن کچھ دیر ٹرن جب کچھ دیر ٹرن جب دونوں سائٹ سے پراتھا پک جائے تو ہم اس سے نکال لیں گے اسی طرح ہم ساروں پراتھوں کو بنا لیں گے اب ہم پراتھا پر تھوڑا بٹر گریس کر لیں گے یہ بلکل آپشنل ہے اس سے ٹیسٹ کافی اچھا ہو جاتا ہے پراتھے کا ہمارا پراتھا بلکل تیار ہے آپ اسے دھائی اچھا کے ساتھ بھی سارف کر سکتے ہیں مجھے یہ شیزوان چٹنے کے ساتھ زیادہ پسند ہے اس لیے میں اسے شیزوان چٹنے کے ساتھ سارف کی ہوں امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے مت بھولئے اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز دو لائک شیئر اور سبسکرائب تو می چینل شیئر کرنے کے ساتھ 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 موسیقی